اسلام علیکم فرینڈ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آزر ہیں کسی بھی ٹرین کی مسافر کوچز اگر خود سے چلنا سٹارٹ ہو جائیں تو لوکوموٹیوز کی ضرورت نہ پڑے اور اگر دنیا کے تمام لوکوموٹیوز خود سے چلنے لگیں تو لوکو پائلٹ یا ٹرین ڈرائیور کی ضرورت ختم ہو جائے پر ایسا ہو نہیں سکتا جس طرح ٹرین کو چلانے کے لیے ٹرین پر لوکوموٹیوز لگایا جاتا ہے اس طرح لوکوموٹیوز یا ہنجن کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کے آپریٹر یا ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے ٹرین ہزاروں کلومیٹرز کا سفر روزانہ تیع کرتی ہیں اور ٹرینز میں مسافروں کی سہولت کا ہاتھرہ سے خیال رکھا جاتا ہے جس میں ٹوائلٹس یا واش روم کی سہولت بھی شامل ہے جبکہ جو ٹرین ڈرائیور ہزاروں کلومیٹر تک ٹرین کو چلاتے ہیں پاکستان ریلوے میں ستر سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے لیے ٹوائلٹس یا واش روم کی سہولت مجسر نہیں کی گئی ہے حالانکہ ان کے ساتھی انچارج گارڈ کے کمپارٹمنٹ میں ٹوائلٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے تو پاکستان ریلوے میں دورانے ڈیوٹی ٹرین ڈرائیورز اور ان کے اسسسٹنٹ کیسے واش روم استعمال کرتے ہیں اس سب کو جاننے کے لیے میں نے ریلوے کے ہائی افیشل سے رابطہ کیا اور ان سے جو معلومات ملی وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں پاکستان ریلوے کے لوکو موٹیوز میں ابھی تک ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں اس لیے پاکستان ریلوے نے ڈرائیورز کو یہ اجازت دی ہوئی ہے جس میں اسسسٹنٹ ڈرائیورز بھی شامل ہیں کہ جب دورانے ڈیوٹی ان کو واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہو تو وہ آنے والے پہلے سٹیشن پر ٹرین کو روک سکتے ہیں چاہے وہاں اس ٹرین کا سٹاپ موجود ہے یا نہیں ہے اور پھر وہ سب سے پہلے ڈبے کے واش روم کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا اگر وہ چاہیں تو اسٹیشن پر موجود ٹوائلٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو پاکستان ریلوے میں ابھی بھی یہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ دنیا کے دیگر ممالک حتیٰ کے انڈیا میں بھی لوکوموٹیوز کے اندر ڈرائیورز کے لیے ٹوائلٹس کی سہولت دے دی گئی ہیں اور یہ بائیور ٹوائلٹس ہوتی ہیں جن کا پوزلہ ٹریکس پر نہیں گرتا اور گندگی نہیں پھیلتی ہے ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان ریلوے بھی اپنے ڈرائیورز کی سہولت کے لیے واشروم کی سہولت والے انجن استعمال کرنا شروع کرے گا امید ہے آپ کو ویڈیو کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ